بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں زمین پر اتڑنا پڑا ہے تو جبریل علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا آپ اس ویڈیو کے اندر جان سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا پورا اور رہنے تک ضرور دیکھیں اور جتنا ہو سکے زیادہ سیادہ شیئر کریں تو آئیے ناظرین جانتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فوراں بڑی تیجی کے ساتھ زمین پر اتڑنا پڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ چار مرتبہ کس کس موقع پر تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارز کیا پہلا ایک تو جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت ارشِ الہی کے نیچے تھا مجھے حکمِ الہی ہوا خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی تیجی کے ساتھ فوراں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردنِ ادھر پر چھوری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھوری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھوری کو الٹا کر دو چنانچہ میں چھوری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھوری کو چلنے نہ دیا تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کوئے میں گرائیا تو مجھے حکم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے کوئے کی تحت تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور کوئے سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر آرام سے بیٹھا دو چنانچہ میں نے عیسیٰ ہی کیا اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ جبکہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکمِ الٰہی ہوا کہ فوراں زمین پر پہنچو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دو زمین پر گرنے سے پہلے ہی میوہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نے مجھ سے فرمایا تھا جبریل اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی ہوگے گی اور نہ کوئی درکت چنانچہ میں بڑی تیجی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا دوستو یہ باتیں روحل بیان جلدتین صفحہ نمبر 411 پر لکھی ہوئی ہیں دوستو ان باتوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ امبیاء اکرام علیہ السلام کی بہت بڑی اور بلند شان ہے کہ جبریل امین بھی ان کے خادم ہیں یہ ابھی معلوم ہوا کہ کروڑوں میل کا طویل سفر اللہ والے پل بھر میں اتطائی کر لیتے ہیں دوستو مجھ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں شیئر کریں اور جتنا ہو سکے زیادہ شیئر کریں اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور دبانا کیونکہ بل آئیکن دباؤ گے تو ہماری جو بھی ویڈیو ہے اس کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے گا